اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا احل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمتی زندگی ہے وہ مولت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں کل صبح بارش ہوئی آسمان سے بادل خوب گرجے بہت دفعہ اتنی زور سے گرجے کیسے لگا جیسے کوئی وارننگ دے رہا ہے کہ جاگ جاؤ بی بیو اور شام کے ٹائم شدید زلزلہ آیا ایک سیکنڈ کے لیے لگا سب کچھ ختم اٹس اوو یہ دنیا جس کے لیے ہم بھاگ دور کرتے ہیں اور اسی کے حصول کے لیے دن رات لگاتے ہیں پتا چلا یہ کتنی معمولی کتنی فانی چیز ہے اور ہم کس چیز کے پیچھے پھرے جا رہے ہیں اور کس چیز کے حصول کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنا اور اس کی کتاب کو پسے پشت ڈال رکھا ہے اور پتا چلا کہ یہ بہت ہی آرزی تکھانا ہے جہاں ہم بیٹے ہیں ہمیں ایک سیکنڈ کا نہیں پتا کہ اگلے سیکنڈ کیا ہو جائے دنیا اتنی معمولی چیز ہے اتنی حقیر چیز ہے لیکن انسان پھر بھی اس کے طرف توڑے جا رہا ہے لیکن ایک بندہ مومن جب اللہ کی وارننگز دیکھتا ہے اس کے سائنس دیکھتا ہے تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے میں تیرے حضور حاضر ہوں میں تجھ پہ ایمان لائیا بے شک تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا خالق اور میرا مالک ہے میں انشاءاللہ آج سے سیدھے رستے پہ چلوں گا ایک بندہ مومن اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک قیدی قید خانے میں اس سے پتا ہوتا ہے کہ وہ جواب دے ہوگا ہر اس عمل کا جو وہ کرے گا اسی لئے وہ زندگی کی مشکلات کو مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے سبر کے ساتھ بردارش کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے الحمدللہ nothing to complain الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دور قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا آج ہم پڑھیں گے پارا نمبر 13 وما ابریو جس میں ہم بہت سے خوبصورت باتیں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کیا ہے ہمارے اللہ کا پیغام ہمارے نام نحمده ونصولی لے رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل ابدتا من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علم ربی زدنی علم اللہم فقحنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علم نافی ورزکا طویبا وعمل متکبلا ربی یسر ولا تغسر ودمم بالخیر آمین یا رب العالمین پارہ نمبر تیرہ کو جب میں نے دیکھا اور اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ مصبت سوچ کتنی فروٹفل ہوتی ہے بینگ پوزیٹیو ایک انسان کی زندگی میں کتنا فروٹفل ہوتا ہے اور ایک انسان کی زندگی کو کیسے ایک خوبصورت ایک ہستی مسکراتی زندگی بنا دیتا ہے سورہ یوسف چل رہی اور سورہ یوسف میں بہت افام نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے کتنے شکر گزار بندے تھے زندگی میں مشکلات آئیں ان کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈال دیا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے عزیز مصر کے ہاں بیچ دیئے گئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی اللہ سے پناہ مانگی جیل چلے گئے لیکن وہاں بھی توحید کا کام جاری رکھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے گناہ کے سامنے جیل میں رہنے کو ترجی دی اور اللہ کے شکر گزار رہے جب وہاں سے نکلے دوبارہ اپنے بھائیوں سے ملے تو انہیں دان تان کرنے کے بجائے انہیں ماں فرمایا یہ کہہ دیا کہ شیطان نے تمہیں وسوسہ ڈال دیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے جب اپنے والد سے ملے انہیں ہر پوزیٹیو چیز پہلے بتائی میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ مجھے اس نے جل سے نکال دیا میرا اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ مجھ پہ اقزام لگا تھا لیکن اس نے دور کر دیا یہ ہوتا ہے پوزیٹیو انسان جو زندگی میں آنے والے مشکلات کو فیس کرتا جاتا ہے اس بھروسے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کی پوزیٹیوٹی اس کے ایمان میں اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی اسی کے برعکس ایک ناشکرہ انسان ایک ایسا انسان جو انگریٹفول ہوتا ہے اللہ کا اس کی نعمتوں کا وہ ہر وقت دوسروں کو لانتان کرتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا رہتا ہے اور نیگٹیو اینرژی پھیلاتا رہتا ہے اسی نیگٹیوٹی میں وہ دپریشن کا شکار ہو جاتا ہے آپ آئیے سب قرآن کی طرف کیونکہ قرآن ہے ڈپریشن فری زون قرآن انسان کو اتنی پوزیٹیوٹی دے دیتا ہے اتنا اللہ پہ یقین دے دیتا ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کو مسکراتے ہوئے مصبت سوچ کے ساتھ اللہ سے سمر طلب کرتے ہوئے خزار دیتا ہے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ سورہ یوسف چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تفصیلی قصہ ہے جسے بہت سارے اسباق لیے جا سکتے ہیں جیل سے اور تحمد سے بری قرار پانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچالے ہمیں ہمیشہ اپنے نفس سے پناہ مانگنی چاہیے نفس کی تین اقسام ہوتی ہیں نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے نفس لوامہ برائی ہونے کے بعد انسان کے ضمیر کو جن جھوڑتا ہے ملامت کرتا ہے اور نفس مطمئنہ نیکی کرنے پہ خوش ہوتا ہے نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا کرے مصر کے بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو ان کا ہنر اور حکمت کھل کر سامنے آئے چنانچہ انہیں اپنا مقرب بنا لیا اور ملک کے خزانے ان کے سپرد کر دیے چاروں طرف کہت پڑ گیا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف نے انہیں غلہ دیا اور ان کی پونجی بھی لوٹا دی ایک خاص تدبیر سے یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روک لیا پہلے ہی یوسف علیہ السلام کو کھونے سے یاکوب علیہ السلام غمگین تھے چھوٹے بیٹے کو کھونے سے غم میں اضافہ ہو گیا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اس کے باوجود بھی انہوں نے ناشکری نہیں کی اور کہتے رہے مجھے میرے رب پہ یقین ہے تیسری بار جب بھائی غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا تعرف کرا دیا اور بھائیوں کو ماں فرمایا جی ہاں ان بھائیوں کو ماں فرمایا جنہوں نے انہیں اندھے کونے میں ڈال دیا ان بھائیوں کو ماں فرمایا جنہوں نے ان کو اپنے والد سے نہائیت محبت کرنے والد سے الہدہ کر دیا لان تان نہیں کی ان پہ تانے نہیں کسے بلکہ انہیں ماں کر دیا اور بھائیوں کو گھر والوں کے لانے کا حکم دیا دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کیسے یوسف علیہ السلام نے والد کے لئے اپنا کرتہ دیا جیسے ہی عقوب علیہ السلام نے کرتا اپنے چہرے پر ڈالا ان کی بینائی واپس لوٹ آئی جب گھر والے مصر آئے تو یوسف نے ان کا بہترین اکرام کیا یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا شکر سے بنتی ہے زندگی شکر کی درامی تھی یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعائیں کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قا غیب کی خبروں پر مطلع ہو جانا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اصل میں کفار مکہ کو ان سوالات کے جواب دینے کے لیے بیان کیا گیا جو انہوں نے کیے تھے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتا کر بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبروں پر مطلع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے اور آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اس کے بعد آتی ہے سورہ راد راد کے معنی ہے بجلی کا چمکنا کڑکنا گڑ کرانا یہ مکی صورت ہے آیت اس کی 43 آیات ہیں 854 الفاظ ہیں 3541 حروف ہیں سورہ راد مکی صورت ہے اس میں وعدانیت رسالت اور قیامت کا بیان ہے اور مشرقین کی مشبہات کا جواب ہے قرآن حق ہے قرآن کو اللہ نے نازل کیا جس نے بغیر ستون کی آسمان کو بلند کیا آسمان اور زمین کی ہر چیز پیدا کی ایسی قدرت والے رب کے وعدے پر کہ وہ مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا مشرقین کو تاجب کیوں ہے آج ہمیں کیوں تاجب ہے کہ اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے and then we are going to be answerable to Allah ہم بھول بیٹے کہ ایک وہ دن بھی آنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے ہم answerable ہوں گے ہر اس چیز کے لیے ہر اس گناہ کے لیے ہر اس نیکی کے لیے جو ہم کرتے آئے جب ایک بندہ مومن آخرت کو یاد رکھتا ہے قیامت کے دن کو یاد رکھتا ہے تو گناہ سے ہمیشہ دور رہتا ہے مشرقین کو عذاب کی جلدی ہے حالانکہ پچھلی قومے عذاب کا شکار ہو چکی ہے اللہ انسان کے ہر عمل ہر حرکت سے واقف ہے اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف اور جلال سے بادل کی گرج وہ فرشتے بھی اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں حق ماننے والوں کے لیے بھلائی ہے اقل مند وہ ہیں جو اہدوں کی پابندی کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں اپنے دل میں اللہ کا لحاظ اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں صبر نماز انفاق اور اچھا سلوک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت میں رکھا جائے گا دلوں کا اتمنان صرف دلوں کا اتمنان صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کے ذکر میں ہے آج ہم دل کے اتمنان دل کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ہوتلنگ کرتے ہیں گیادرنگز کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم دل کا اتمنان چاہتے ہو تو وہ صرف میری یاد میں ہے ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے اچھی زندگی ہے کافروں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں اور زیادہ سخت عذاب ہوگا متقین کے لیے نہروں نہروں اور اندہ کھانے والی جنت ہوگی اس کے بعد آتی ہے سورہ ابراہیم مکی سورت ہے سات رکو ہیں فکٹی ٹو آیات ہیں ایٹھ ہنڈرینڈ تھرٹی تھری الفاظ ہیں تھری تھاؤزن پائیف ہنڈرینڈ پورٹی ون حروف ہیں سورہ ابراہیم مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی کئی سالوں تک سمجھانے کے باوجود کفار کی حد دھرمی اور مخالفت میں اضافہ ہو رہا تھا اس لئے اس صورت میں وارننگ زیادہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن اس لئے دیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کے نور کی طرف لائیں سب سے بڑی نعمت شکر ہے شکر ہمیں دیتی ہے پوزیٹیوٹی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور زیادہ ملے گا پچھلی قوم ناشکری کی وجہ سے ہلاک ہوئی شکر کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ کا شکر گزار ہوتا جاتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور ناشکری کرنے پر اس سے وہ نعمتیں جو اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں چوتھے حصے میں رسولوں کو دعوت پر انہیں جلاوتنی کی دھمکی دی گئی اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور انہیں آخرت میں سخت عذاب اور بدترین غزار ملنے کی وید سنائی شیطان قیامت میں کہے گا مجھے ملامت مت کرو میں نے تو صرف دعوت دی تھی آج اس شیطان کے جال میں ہم بھز گئے آج اس شیطان کے جال میں بھز کے ہم گناہ کرنے لگے اور ہم کہتے ہیں ہم سے شیطان نے کروا دیا وہ قیامت کے دن ہمیں کیا کہہ رہا ہے مجھے ملامت مت کرو میں نے تو صرف دعوت دی تھی عمل کرنے والے تم خود تھے تو ہیت کی مثال اچھے درک تھی ہے جس کی جڑے مضبوط اور شاخیں پھیلی ہوتی ہیں شرک کی مثال ایسے درک کی ہے جس کی جڑے کمزور ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے شہر مکہ کو امن بالا بنا دیا لوگوں کو میری اولاد کو شرک سے بچا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا فالدین اور اہل ایمان کو بخش دے آمین یا رب العالمین ظالموں سے بڑا ظالموں سے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کافروں کو بیڑیوں میں جگر کر سخت عذاب دیا جائے گا یہ انہی کے عمال کا بدلہ ہوگا اللہ نے جس طرح مکہ کو امن کا شہر بنا دیا لاکھوں لوگ وہاں آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرنی گئی اس کے بعد سورہ ہجر کی صرف دو آیات ہیں اس بارے میں مکی صورت ہے 99 آیات ہیں 6 رکوع ہیں 658 الفاظ ہیں 2881 حروف ہیں اس صورت کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے یہ آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ کی ساق اور واضح کتاب ہے آئیے ہم پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگران بنا دیا گیا بھائی اور صحت اور وقار ان کو واپس مل گئے بن یامین کو روکا کیسے انہوں نے تدبیر سے یعقوب علیہ السلام کا غم دور ہوا بھائیوں کو ماف کر دیا یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی مصر میں آمد ہوئی آپ کے خاندان کی غائب کی خبریں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیں اس کے بعد سورہ رات آئی جس میں بتائے گئے کہ قرآن حق ہے اذا آپ عذاب کی جلدی نہ کرو حق ماننے والوں کے لئے بھلائی ہے اللہ کے ذکر میں اتمنان ہے دلوں کا سکون ہے کافروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قرآن اور اس کا نور حاصل کرنے کے لئے آگے بھڑو شکر گزاری سے اپنے دل کو منور کر دو زندگی کو روشن کر دو رسولوں کی دعوت آخری حصے میں دی کہی شیطان کا بیان کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی عمل کرنے والے تم خود تھے نعمتوں کو بدلنے والے نہ شکری نعمتوں کو بدل دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور پھر بتایا گیا کہ اللہ غافل نہیں ہے عمل کی بات ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا ہے اور مصبت سوچ رکھنی ہے نفس مطمئنہ بننا ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اللہ کی حکام مانکے خوش ہوتا ہے اللہ کی دعوت دے کے خوش ہوتا ہے سبر جمیل توقل شکر کامیابی کے کام ہیں محسن کی صفات پر عمل کرنا ہے معاف کرنا ہے بدلہ نہیں لینا اللہ کا ذکر قصرت سے کرنا ہے کیونکہ دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے شجر طیبہ بننا ہے جس کی جڑے جس کے عقیدے نہائیت مضبوط ہوتے ہیں آج کی دعا آج کی دعا وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہم سب کسرت سے جانتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ آپ کو آتی ہوگی لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ اس دعا کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اگر نہیں تو آج اس دعا کے ترجمے کو سمجھئے گا اور آئندہ کے بعد نماز میں اس دعا کو ترجمے کے ساتھ ترجمہ یاد رکھتے ہوئے پڑھئے گا رب جعلنی مقمت صلاتی ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعا رب نخفر لی والی والدی و للمؤمنین یوم یکوم الحساب اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے میرے رب اور میری دعا سن لے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا آمین سمامین یہ تھا پارا نمبر تیرہ پوزیٹیوٹی کے سمراد آج سے ارادہ کریں زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی حالات آ جائیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور جس کا مددگار جس کا حامی و ناصر وہ ذات ہو اس کو نیگیٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ تو کبھی نیگیٹیو ہو ہی نہیں سکتا دل میں شکر کو بھر لیں اللہ کے شکر گزار ہوں اور اللہ کی مخلوق کے بھی شکر گزار ہوں اور خوش رہیں اور اپنی پوزیٹیوٹی سے دوسروں کو بھی پوزیٹیو کریں یہ قرآن ہمارے لئے ہدایت ہے اور نور ہے اس نور سے ہم نے اپنے دل کو صرف منور نہیں کرنا بلکہ یہ نور ہم نے آگے اور لوگوں تک پہنچانا ہے کیونکہ ہم امت وست ہیں یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے آپ کے فورڈ کرنے سے آپ کے کسی کو ریکمینڈ کرنے سے اگر کسی نے اسی ایک اچھی بات پر عمل کر لیا تو وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ